اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام بھائیوں کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی اور زبردست وڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج آپ کے لئے ایک ایسی چیز لائیا ہوں جس کا نام ہے سنگھاڑا سنگھاڑے کو انگلیش میں چیسٹ نٹ بھی بولتے ہیں اور اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اگر ایک مرد ایک سنگھاڑا اگر کھا لے تو اس کا عضو اتنا سخت ہو جائے گا اتنا لمبا ہو جائے گا اور اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ جیسے اس نے ایک مہینے تک مباشرت نہ کی ہو یعنی ایک مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو اتنی بندے کے اندر جو طاقت ہوتی ہے تو اس کے ایک دانہ کھانے سے اتنی طاقت آ جاتی ہے لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے استعمال کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں اس میں تھوڑا سا اس کو زیادہ کھانے سے ایک نقصان ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی اس نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یقین جانے دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کہ اس کے فائدے کے اوپر والا فائدہ دے یہ سب سے اوپر کا فائدہ دیتی ہے مرد کو خاص طور پر تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوڈ گوٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں اور ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوتی ہیں جبکہ ابلہ ہوا سنگھاڑا جوتا ہے وہ زیادہ مزیدار اور ذائقے دار ہوتا ہے سنگھاڑے کا ذائقہ بالکل منفرد ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے کچھ ممالک میں سنگھاڑے کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کر جاتا ہے اگرچہ سنگھاڑے میں موجود کیلوریز دوسری سبزیوں کی بنسبت کم ہوتی ہے تاہم اس میں موجود آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم، زنگ اور فائبر کی مقدار اس کے استعمال میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اس کی مقدار خوراک ایک طولہ سے ڈیڑھ طولہ ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اب اس کے فائدے دیکھ لیں کہ سنگھاڑا مکوی با ہوتا ہے یعنی کوت با میں اضافہ کرتا ہے جریان کے علاج کے لیے سنگھاڑے کا استعمال مفید ہے سنگھاڑا قابض ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس کی قبض کیسے دور کرنی ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں سنگھاڑا دیر بعد حضم ہوتا ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں اس کو زیادہ مقدار میں کھانے کی صورت میں کولنج یا درد شکم کی شکایت ہو جاتی ہے اس کو زیادہ مقدار میں آپ نے نہیں استعمال کرنا یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ قابض ہوتا ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں تو قبض کشا کوئی چیز استعمال کریں جیسے کہ انجیر ہو یا دودھ کا استعمال آپ کریں جو قبض کشا ہے اور اس کے ساتھ آپ روغن ارنڈی ارنڈی کا تیل بھی آپ دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں میں آپ کو یہ رکھنڈ کروں گا کہ اس کے استعمال سے پہلے آپ کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے رائے لے لیں تاکہ آپ اس کا نقصان سے بچ سکیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں دیکھیں نقصان اس کا کم ہے فائدہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کم نقصان سے بھی بچنے کا طریقہ کار ہے جب آپ مستند حکیم سے رائے لیں گے تو آپ کو پروپر ایک طریقہ کار بتایا جائے گا جس کے ذریعے آپ اسے نقصان سے بچ سکتے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں وڈیو اچھی لکھئے ہوگی اگر آپ کو وڈیو پسند نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے اور اس کے علاوہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میں ملتا ہوں کل اس رکھی کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ